تحویز کی طرف اب آ جاتے ہیں پاکستان کو اس نازک موڈ پر کرنا کیا چاہیے ہمارے کرنے کے کام کیاں جنل سب آپ سے سٹارٹ کروں گا پھر باقی دو مہمانوں سے بھی میں یہی پوچھوں گا کہ پاکستان کس طریقے سے اپنی قربانیاں بیرونی دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک امریکہ تعلقات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں کیا رول پلے کرنا ہوگا حکم نانو کو اسکری کی عادت کو دیکھیں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ایک قوم کی طور پر ہم ایک متحدہ محاذ جو ہے دشمن کے سامنے پیش کریں اس وقت تو عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے وزیر آزم کچھ کہہ رہا ہے ایک ان کے پرانے وزیر داخلہ کچھ کہہ رہے ہیں یعنی ہمارا ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے ہم دنیا کو مختلف میسیجز دے رہے ہیں لیکن کم آپ اس سے کہہ دے رہے ہیں کہ خرابی گھر میں ہیں دیکھیں چیف آف آزم سٹاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے ڈو مور کی باری ابھی دوسروں کی ہے ان کو ڈو مور کرنا چاہیے دوسری طرف ہمارے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر کو صاف کرنا چاہیے دیکھیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے گھر کو صاف کرنا چاہیے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا دماغ صاف کیا جائے پہلے یہ جو لوگ ہیں جو ہماری حکومت میں ہوتے ہوئے ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے قومی بیانیے کو توڑ مرور کے پیش کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تمام دنیا میں اس وقت دہشتگردی تمام ملکوں میں موجود ہے ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے ہم نے سب سے بڑی دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے دنیا میں قربانیاں دیئے ہیں اور نوے فیصد کام مکمل کر دیئے ہیں اس میں کل شک نہیں کہ دس فیصد باقی ہے ہم ان کے ساتھ نبٹ رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ آپریشنز بند کر دیں ملک میں اور وہ جاری ہیں لیکن اس کا اعلان کرنا کیا ضروری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمیں تو اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے بھائی یہ دوسروں کے گھر جو گندے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں جو دوسرے دہشتگردی ہمارے ملک میں پھیلا رہے ہیں ابھی دیکھیں کہ اس بیان سے وزیر خارجہ کا بڑی امپورٹنٹ پورٹفولیو ہوتا ہے ان کے بیان سے پھر اس پہ تصدیق کی وزیراعظم نے تو اس پہ تو انڈیا والے بغلے میں جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ درست نکلی ہے تو ان کے اگر ہم چینلز دیکھیں تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ در ایک جشن کا سمان تو ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ہمیں یہ حکومتیں بچانے سے پہلے شخصیتوں کو بچانے سے پہلے سب سے پہلے ملک کا انٹریسٹ ہمیں بھوکی ہے میں آپ سے چاہوں گا اور دوسرا آپ کس ناظر میں دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے کیا مراد ہے اس سے اس سے پہلے پرائم منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ افغانستان میں کابل میں ہونے والی جو دہشتگردی تھی اس کے دہشتگرد پاکستان سے گئے تھے یعنی یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہر بات اس ناہل غدار ایکنومک ٹیررس نواز شریف سے پوچھ کے کر رہا ہو جو اس سے پہلے ڈان لیکس کے ذمہ دار ہو اور ڈان لیکس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی سٹیٹمنٹ نکالا گیا تھا کہ سیویلینز پاکستان آرمی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشتگرد گروہوں کو قابو کریں جن کو آپ نے پالا ہوا ہے یہ نیریٹیو بھی اسی حکومت کے انہی افراد کی طرف سے نکلا تھا یہ بات ہم بار بار سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا ہمارا دماغ خراب ہو چکا ہے ہماری اشرافیہ ہماری جوڈیشری ہمارا جی ایشیو ہمارا میڈیا یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پاکستان میں غدار پولٹیکل پارٹیز میں موجود ہیں پاکستان کی ریاست میں حکومت میں جو لوگ موجود ہیں یہی پاکستان کی ریاست کو تباہ کر رہے ہیں سب ورجن یہاں پہ ہو رہی ہے آپ ملہ فضل اللہ کے پیچھے سڑک پہ چلنے والے بھتا خوروں کے پیچھے کتنا مرضی آپریشن رائے راست رائے نجات ضرب عظم رد الفساد کر لیں لیکن جب تک رد الفساد آپ پارلیمنٹ میں سینٹ میں کیبنٹ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں کریں گے اس کا تو آغاز ہو گیا نا زید حامیس صاحب اس کا آغاز نواز چیف کو نیل کرنے سے اس آپریشن کا آغاز تو ہو گیا بات آگے تک جائے گی ابھی جو ہے وہ عصاق ڈار صاحب کو بھی سمن دیے گئے ہیں ان کے گھر بھی جو ہے اسامہ اس وقت کر رہے ہیں ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر نے جو آپ کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے جو سٹیٹمنٹ آپ کے وزیر داخلہ نے اور آپ کے پرائم منسٹر نے دیئے ہیں جو اس وقت بھی جن کو نواز شریف کنٹرول کر رہا ہے آپ بے شک ایک پنامہ کا کیس چھ مہینے کھیچتے رہے ہیں نیب کی عدالت میں آٹھ نو مہینے پاکستان میں اس وقت آپ کے خلاف روز ایک نیا میریٹیو بیلڈ ہو رہا ہے آپ کو روز ایک اگریسیف ڈیپلمیسی کی ضرورت ہے اس کو کون ریسپانڈ کرے گا کہ ہم چھ مہینے کے لیے پوری حکومت کو موطل کر دیں آپ کو ریپلیشمنٹ کی ضرورت ہے اس حکومت کو ڈسمیس کرنے کی ضرورت ہے ایک پیٹریوٹک ٹیکنوکراتک حکومت کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کو سنبھالے یہ حکومت ڈیمولیج کر رہی ہے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات سپریم کورٹ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی سال پڑے ہوئے آپ کے پاس ایک ہفتہ بھی نہیں ہے ہر ہفتے ایک نیا ڈیمیج ہوتا ہے آپ کو تاریخ پیرزادہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا تدعویز ہیں آپ کی کس طریقے سے ہم بیرنڈ دنیا کو اپنا نیریٹیو سمجھا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں لابنگ کیسے کی جا سکتی ہے کس کس کا جو رول ہے وہ کیسے صحیح داد میں نبھائے گا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلے تو میں اس موجودہ حکومت جو پاکستان میں اب ہے نواز شریف اور تھتکارے ہوئے وزیراعظم وزیراعظم کے جانے کے بعد جو حکومت آئی ہے ابباسی صاحب کی اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ کسی بھی منصوبے کا جب اختتاہ کرتے ہیں تو اس میں وہ بلوچستان کا ایک کچھی کنال کا اختتاہ کیا اور کہا کہ یہاں تو نواز شریف کو ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے جو وزیراعظم پاکستان کہہ رہے اور پاکستان کے لوگوں کو اکسار ہے کہ اس کے واپس لانے کا کوئی انتظام کیا جائے دیئے اس کا دوسرا مطلب ہے دو دوسرے بڑے خطرناک لوگیں جو اس سے دو بڑے عدوں پر فائز ہیں ایک خاجہ عاصف ہے جو وزارت خارجہ پر فائز ہے جو پاکستان کے دفاع اور پاکستان کے مفادات کا بدترین دشمن اور افواج پاکستان کا بدترین مخالف ہے اور دوسرا یہ احسن اقبال آپ یہ دیکھیں کہ وہ کرتے ہیں ایک وقت میں کہتے ہیں پاکستان میں دہزگردی کم ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن کچھ ہلکے کچھ ہدارے جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں چنانچہ وہ فوراں فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دیکھیں اس طرح کے نظام کے تحت آپ پاکستان کو مزید ایک سال اگلے الیکشن تک اگر چلاتے ہیں تو پاکستان صفارتی تجارتی اور اقتصادی طور پر اسے کیا کہتے ہیں تباہ ہو جائے گا کیونکہ جو حکمران ہیں وہ اس کے الڑ بات کہہ رہے ہیں جو پاکستان کا مفاد چاہتا ہے نظر پاکستان کا مفاد یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے ان موقف کو پیش کرنا چاہیے خوف کے بغیر دون عملے بھی اگر ہوتے ہیں تو ہو جائیں میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں بے شرط ہے کہ آپ امریکہ کو یہ بات کہنے کے لئے تیار ہو جائیں کہ ہم آپ کی افغان پالوسی کے ساتھ سو فیصد اختلاف کرتے ہیں اور آپ کو اس علاقے میں ہمارے مرضی کے مطابق مرضی کو شامل کرنا پڑے گا اگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واشنڈن کا نکالا ہوا نتیجہ درست ہے کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے اور اس کو ہم کسی بھی وقت دبا سکتے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھیں ابھی یہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے یہ جب لندن گیا دھائی گھنٹے کی ملاقات کے بعد اس نے وہ بات کی جو خواجہ عاصف نے پاکستان میں لشکر طہبہ اور جیش محمد کے متعلق کہا تھا یہ گھر صاحب کرنے والی بات نہیں ہے وہ تو اس انٹریویو کا سب سے کمزور ترین فکر آتا اس نے کہا یہ جیشت گھر پارٹی جو تنظیمیں ہیں یہ یہاں کام کر رہی ہیں یہ شہزیب کے پروگرام میں اس نے کہا تھا یہ گھر صاحب کرنے والا فکرہ سب سے کمزور فکرہ ہے جو سب لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کا جو سخت ترین فکرہ تھا وہ وہی تھا چلانچہ وہی انڈیا کے ٹیلیویجنوں میں جس میں میں شریف تھا استعمال ہوا تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم یہ وزیر خارجہ اور یہ وزیر داخلہ ان کے ساتھ آپ ایک سال پاکستان کو اگر چلائیں گے کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بھی جو بڑا امپورنٹ ہے مجھے اگل ایشیو پہ جانا ہے جنتائیت ببشن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا پاکستان مسلم لگنون یا شریف خاندان یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہ اب اداروں سے تصادم کرے گی کیونکہ نیاب عدالت میں پیش ہونے کے حوالے سے بڑا واضح کل ٹویٹ آیا تھا مریم نواز کا اور اس پہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ تصادم کرنے چاہ رہے ہیں اداروں کے ساتھ دیکھیں جو شریف فیملی ہے اس کا مطمئے نظر ہی یہ ہے کہ ان کو کسی طرح شہادت مل جائے وہ اپنی ابھی کرپشن کے بارے میں نہ تو وہ ان سے انکار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کی جائیں مریم نواز نے پوری الیکشن کیمپین میں سب چیزوں کے بارے میں بات کی لیکن ایک بات جو انہوں نے نہیں کی وہ یہ نہیں بتایا کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا تھا میں نے کہا تھا کہ میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے باہر کی جائداد تو چھوڑیں اور بہن بھائیوں کی بھی اور والدین کی بھی تو اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تو میرے خیال میں ان کا مطمئے نظر یہ ہے کہ ان کو کرپشن پہ سزا نہ ملے بلکہ ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کر دیا جائے وہ فوج کے ساتھ لڑائی کریں عدلیہ کے ساتھ لڑائی کریں اور ان کو کسی اور بات پہ نکال دیا جائے لیکن میں تو سمجھتا ہوں میری دانست میں بڑا جو کانسٹرینٹ کا مزارہ کر رہی ہے عدالت بھی اور فوج بھی یہ بڑی اچھی بات ہے مارشاللہ ملک کے لیے کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے ایک آئین پاکستان میں موجود ہے ہمیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے ہمیں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں پاکستان کے ان کو کرپشن کی سزا دینی چاہیے ہمارے لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا ابھی ابھی انہوں نے فتح حاصل کی ایک الیکشن میں چاہے وہ پہلے سے بہت کم انہوں نے ووٹ لیے لیکن اس کے باوجود وہ فتحیاب ہوئے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے جب تک ان لوگوں کو کرپشن پہ سزا نہیں دی جائے گی جو ان کا اصل جرم ہے جب تک ان کی غداری سامنے نہیں لائی جائے گی جب تک یہ سامنے نہیں لائے جائے گا کہ یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس پر تک ووٹ ملنے رہیں گے جو ان کا ساتھ دے دیں گے آپ کیا دیکھتے ہیں سوالے سے شریف خاندان پھر تو مریم نواز نے کہہ دیا پیش ہونا نہیں چاہیے اتصاب عدالت میں نہ ہی پیش ہوں گے عساق دارس صاحب بھی ایک پہ لگتا ہے کہ پیش نہیں ہوں گے اس معاملے میں اور کوئی پکڑ ہوگی ان کی کرپشن کے معاملے کے اندر دیکھیں میں نے ارس کیا نا آپ سے کہ میں اس بات کا پوری طرح قائل ہوں کہ عدالت ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی برت رہی ہے اور یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ ایک سائیکل چور کو تو اٹھا کے پہلے جیل میں بند وہ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہر قسم کی ڈاکومنٹیشن ایوڈنس سامنے آگئی جی آئی ٹی بن گئی اس کے بعد اس خاندان کو دوبارہ آزاد گھومنے کی ملک سے باہر جانے کی اور پھر الیکشن لڑ کر دوبارہ وزیر آزم آس ہانے کی اجازت اس حاق دار ابھی بھی وزیر خزانہ کیوں ہیں اس کو تو پنامہ فیصلے کے بعد جیل میں ہونا چاہیے تھا یعنی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پنامہ کا فیصلے کے لیے تو نیاب ریفرنسز چل رہے ہیں دیکھئے جو کچھ اتنا بڑا کچھ ہو چکا ہے اتنی خود عدالت ایویڈنسز ریفرنسز دہدابیہ کے بارے میں کیس فائل کرنے کا کہہ چکی ہے جب آپ ایسی پی چیئرمن کو آپ ایک جھوٹے ڈاکومنٹس کی اوپر ایک ایویڈنس میں ٹیمپر کرنے پر آپ اس کو ایف آئی آر کٹھوا کے اس کو ہٹا سکتے ہیں اس سے تو کئی زیادہ بڑی ایویڈنس اور جھوٹ ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں جج کے سامنے پیش کیے تھے کنٹنٹ آف کورٹ کی سامنہ مجھے صرف ایک بات کہنے دیئے ایک منٹ جی اس وقت میں پوری قوم کو یہ صاف واضح بتا دوں کہ اس وقت شریف اور اس کی پلان سٹریٹیجی یہ ہے کہ ایپٹاباد یہ ہے کہ ایپٹاباد کی طرح کا کوئی کرائسس یہ پاکستان آرمی کے خلاف کھڑا کرنے جا رہے ہیں یہ ٹرمپ کے ساتھ مل کر ایک پاکستان آرمی کو آئی ایس آئی کو ایمبرس کرنے کے لیے ایپٹاباد جیسا ایک ایونٹ یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا چند روز میں نظر آ جائے گا کہ اس قسم کے ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ حکومت وقت اس کا سارا ملبہ فوج اور آئی ایس آئی پہ گرائے گی کہ یہ ناہل ہیں یہ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے جیسا ایپٹاباد واقعی کے بعد ہوا تھا اس کے لیے تیار رہیے گا جنرل صاحب اگری کرتے ہیں دیکھیں جی پاکستان کا جہاں تک دفاع کا تعلق ہے پاکستانی فوج نے یہ پہلے بھی ثابت اشارے گی اگر ہماری فوج کمزور ہوتی اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو عراق سے پہلے پاکستان تباہ ہوتا الحمدللہ پاکستان آرمی ایک اچھی پوزیشن میں ہے اور اچھی سپیرٹ میں ہے اور قربانیاں دے رہی ہے میرے خیال میں ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے ہمیں صرف ان کی نیتوں کا حال بتاتے ہوئے ان پہ حملہ نہیں کر دینا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے اگر وہ حملہ کریں گے تو انشاءاللہ ان سے نبتہ جائے گا اور یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں آپ دیکھیں گے جتنے اقدام یہ اور اٹھائیں گے پاکستان فوج کے خلاف اٹھائیں گے پاکستان کے خلاف اٹھائیں گے اتنے اور ظلیل ہوں گے جی آئی ٹی میں یہ بات ثابت ہوئی اگر یہ جی آئی ٹی سے پہلے ان کو سزا ہو جاتی اور جی آئی ٹی نہ ہوتی تو ان کی بہت سی باتیں چھپی رہ جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کی ذلت جو ہے وہ آخرتہ کو اکامہ بھی تو پنی سے نکلے تاریخ فیزارہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عصاق دار صاحب کی احساسیں منجمند کر دیے جائیں گے آپ کا یہ کہنا ہے کیا واقعی نیب ایسا کرے گی نیب اور مسلم لگنون کے گھٹ جوڑ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اور مسلم لگنون کا گھٹ جوڑ ہے نیب کا کردار تو بہت سیاہ ہے وہ خرشید شاہر سابقہ دھتکارے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کے گھٹ جوڑ کے نتیجے میں یہاں پر اس کو کرسی دی گئی تھی نیازہ میں نیب سے تو کبھی بھی توقع نہیں کرتا مجھے توقع اس بات سے ہے کہ جس سپریم کورٹ کے جج کو ان مقدمات کی نگرانی کے لیے لگایا گیا ہے کہ اگر وہ بہت توجہ کے ساتھ قانون سے تجاوز نہ کرنے دیں کسی کو اور قانون کے تحت کام کرنے کے لیے ان تمام اداروں کو مجبور کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا کام ہوگا میں ذرا ایک دو باتیں اور کرلوں آپ نے ذرا دیکھا ہے کہ اس دفعہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ فلسطین کا مسئلہ پہلی بار میں انیس سو اکاسی میں امریکہ گیا تھا انیس سو اکاسی سے لے کر انیس سو یہ پچھلے اوباما کے دور حکومت تک آپ غور کریں کہ کسی امریکی صدر نے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کا ذکر نہ کیا ہو یہ مسئلے کا ذکر نہیں ہوا روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے کا ذکر نہیں ہوا کشویر کا ذکر تو ہم خود نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے اس کا کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کو اور چھپن مسلمان ملک جو ہے مجموعی طور پر ان کے لیے ایک آنسان سوچی ان سے قابو نہیں ہو سکتی ہے یہ زوال کی بترین شکل ہے اور جہاں تک پاکستان کے درنی معاملات کا تعلق ہے دیکھیں میں آپ کو ایک باہ بتاؤں ان کے خاندان کی خرابی ہے ان کی توہین جو ہے اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں ایک موثر دیانتدار حکومت کے آنے سے اور اگر میں نے پھر کہوں گا یہ لوگ قائم رہتے ہیں اگلے الیکشن تک پاکستان کے لیے بہت بڑی خرابی ہونے کا توقع اور اب کائی گا نوٹس پر نوٹس آرہا ہے نیاب کی جانب سے نیاب کارروائی کیوں نہیں کر رہی نیاب کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ میں نے ارس کیا آپ کو جو بات آپ سے ابھی پہلے دوست آپ سے ابھی پہلے دوست جو کر رہے تھے وہ ایکزیکلی یہی بات ہے کہ نیاب کا چیرمن ایک کرپٹ و کمپرمائزڈ آدمی اور اگر صرف کوئی امید نیاب کے اندر کوئی پیٹریوٹک آفسز ہیں کوئی ایک آدم پیٹریوٹک ہوگا کہ جو پریکٹیکلی پاکستان کے دفاع کی کوشش کرے گا لیکن جہاں نیاب کی چیرمن کا تعلق ہے یہ پاکستان کی ریاست سے غداری کر رہے ہیں بڑے مشکل سے ان کو کیونکہ اتنی دن ساتھ کب ان کے لئے خود مجبور ہے کہ یہ کریں لیکن جس طریقے سے کر رہے ہیں ایک خراب ریفرنسز بنا رہے ہیں کمزور ریفرنس بنا رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں آٹھ اکتوبر کو اور اگلے چیرمن کی اپوائنٹمنٹ قانونن زرداری اور نواز شریف نہیں ہے اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے تو آپ ان کو معلوم ہیں وہ بے شک اپوائنٹمنٹ نہ کریں نیپ بھی کرسی خالی رہے گی اور قانون کے مطابق پھر کوئی ریفرنس فائل نہیں ہو سکے گا کوئی کام نہیں ہو سکے گا جب تک نیپ کا چیرمن سائن نہ کرے اس کو یہ لکونہ جو قانون کے اندر موجود ہیں انہوں نے آئین کوئی چینج کر دیا ہے گول پوسٹ ہی چینج کر دیا ہے کس طریقے سے آپ آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہیں میں انہیں پکڑ سکتے ہیں جب یہ اپنی مرضی سے آئین تبدیل کر دیتے ہیں یہی بات سپریم کورٹ کو جی ایش کیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے اینمی is the rules you cannot you cannot punish them by the rules by the constitution یہ ہمیشہ بچ کے نکل جائیں گے جی تارک پیدا صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں وہ زیدہ آمد صاحب نے غلط نہیں کہا آپ کو ایک بات ضرور ذہن میں کہ پاکستان کے موجودہ حکمران جو ہیں اس وقت ہر تقریر میں ہر موقع پر ہر افتتاہ پر جو کہ مختلف چیزوں کا کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ پاکستان کے موجودہ نظام جس کا تعلق فوج کے ادارے سے بھی ہے اور عدلیہ کے ادارے سے بھی ہے دونوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو مریم نواز نے ٹویٹ کی ہے وہ آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے آپ دیکھیں یہی حرکت اس نے پرویز رشید نے چند دنوں پہلے کی تھی اور اسے کیا کہتے ہیں اور ان کی پارٹی سے اگر کوئی شخص مختلف چیزوں کا تو آپ کو ضرور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بات ماشاءاللہ لانے کی نہیں ہے بات سپریم کورٹ کے طرف سے کچھ اقدامات کرنے کی ہے آئینی طریقہ وہی ہے اور اگر سپریم کورٹ اس حکومت کے خلاف جو کہ ملک کے دفاع اور عدلیہ کے آئینی وجود سے خلاف کر رہے ہیں مجھے دلزل کی آگے بڑھنے اگر جنگ کو روپنے کی عدلیہ سچی کرے گی تو کوئی نہیں کچھ کرے ہم یہ اندرونی معاملات ان کے معاملات ان کے اندر آپ دیکھ لیں بیرونی معاملات آپ ان کے اندر دیکھ لیں ہم وہی پینامہ یا وہی نیاب ان کے اوپر چل رہے ہیں باقی دیگر جو پوری دنیا کے اندر ہمارا حال کیا جا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری ترجیحات کب ہماری ترجیح میں شامل ہوگا دیکھیں سب سے علم ہے پاکستان میں وہ تن میں وہ ترجیحات کا یہ ہر پولٹیکل پارٹی نے ترجیح میں اپنے آپ کو اول نمبر پر رکھا ہوئے پاکستان ترجیحات میں کہیں نہیں آتا تو اگر ہر کسی نے اپنی اپنی ڈفلی بجانی ہے اور پارٹیوں کے زیادہ وفادار انہیں پاکستان کی نسبت تو یہ پاکستان کو کون لکافٹر کرے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے پاکستان کی فوج موجود ہے پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں ہمیں بہت جلدی نہیں بچانی چاہیے اور ہمیں تحمل کے ساتھ عدالت سے ان کو سزار دلوانی چاہیے وہ تو بڑے خوش ہوں گے اگر آج ملک میں مارشلہ لگ جائیں اور یہ یہ چیزیں گم ہو جائیں وہ کہیں ہمیں تو مارشلہ نے نکال دیا ہے دوبارہ حکومت میں آ جائیں تو یہ ایسے کام بھی چلے گا انہوں نے بیمانیاں ان کو عدالت کو سزار دینی پڑے گی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کرنا پڑے گا اور ہمیں ذرا تحمل کا مزارہ کرنا چاہیے زیادہ حامل صاحب میں کیونکہ آپ کے ساتھ میرا پہلا پروگرام ہے تو میں ایک آؤٹ آف دا وے کویسٹن کر رہا ہوں ٹیکنو گریٹسی گورمنٹ کی آپ نے بات کی تھی آپ کو کسی پولیٹیکل جماعت سے کوئی امید ہے کہ یہ پاکستان کے حالات بدلنے میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے بطور اپوزشن پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی اور پارٹی اسامہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ان میں غددار شامل ہیں اور پی ٹی آئی میں انکومپٹنٹ لوگ شامل ہیں لہٰذا کسی سیاسی جماعت سے قطن کوئی امید نہیں ہے ہمیں ٹوٹل ایک نیا سیٹ اپ چاہیے کسی یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ پہلے لانا پڑے گا جو سیلیکٹڈ لوگ ہوں گے جو سسٹم ریفارم کریں گے اس اگزسٹنگ پولیٹیکل سیٹ اپ سے توقع کرنا ہماکت اور چہالت ہوگی کسی قسم کی کوئی امید ان سے نہیں ہے سیاسی جماعتوں کی حوالے سے ہندر پرسنٹ آپ کی بات سیگری کرتا ہوں تاہیے تھے آپ جب جنرل صاحب بات کر رہے تھے پریس کمپلیٹ کیجئے گا دیکھیں میں مخصر ایک ہی فکرے میں بات کرتا ہوں بات ماشاءاللہ اور نہ اسے کیا کہتے ہیں غیر آئینی اگنام کی ہے میں تو عدالتوں کے ذریعے ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہوں اور اس میں کوئی کبات نہیں ہے ہمارے ملک میں جمہوریت اس سطح پر نہیں ہے کہ اگر ہم جمہوریت کے معصر ہونے کا انتظار کریں گے تو اگلے ایک سال تک پاکستان کے دفاع خطرے میں پڑ سکتا ہے پاکستان کی خلاف کاروائیاں ہو سکتی ہیں پاکستان کی خلاف ہندوستان کے مسائل جو ہے وہ خطرناک شکل اختیار کر سکتے ہیں اور خود پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں نوکلئر ویپنز کی حد تک تو مضبوط ہے کننیشن ویپنز میں فوج کا بجٹ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک پارلیمانی وفد نے ابھی جنرل باجوہ سے ملاقات کی تو جنرل باجوہ نے ملاقات کے جواب میں ملاقات میں کہا کہ ہمارا تو بجٹ ہی کام ہو رہا ہے جب چیف وارنی سٹاف یہ شکایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو آگئی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے موجودہ حکومت اس وقت عدلیہ اور پاکستان کی افواد کو مضبوط ہونے نہیں دے گی آپ کو ہر حال میں ان لوگوں سے جان چڑانی ہے اور اس کے لیے عدالتوں کے ذریعے کوائنی راستہ اختیار کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے آپ پرگرام میں تاریخ پیدا صاحب زیادہ حمیث صاحب تینکیو سو مچ جنرل زاہد مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا زیادہ حمیث صاحب کی بات کی آگے بڑھاتے ہوئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جیسے کہا کہ پاکستان دریقے انصاف مین کمپیٹنٹ بندے ہیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان میں غدار شامل ہیں بلکل ہمیں ان تمام لوگوں کا سپایا کرنا ہوگا اور یہ اس سسٹم کو بدلنا ہوگا کیونکہ ایک عام آدمی پاکستانی اس سے کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے کہ وہ اگر اپنا پاسپورٹ لے کے پاکستان سے باہر جاتا ہے تو اس کو دشتگرد کردانا جائے یا امریکہ جو ہے وہ ہمارے اوپر بات کرے اور وہ یہ کہ پاکستان دشتگردی کر رہا ہے یا پاکستان دشتگردی کروا رہا ہے ہم میں جتنی قربانیاں دیں ہیں شاید پوری دنیا میں کسی ملک نے ایسی قربانیاں نہیں دیں ہماری حکومتوں کو یہ خاص کر خیال کرنا چاہیے چاہے وہ پاکستان ویبلز پارٹی کی حکومت دی یا مشرف دور تھا یا اب پاکستان مسلم دیگنون کی حکومت ہے کہ ہمیں اپنا موقف بڑے وادے طور پر بیننے دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے اور لابنگ کسی طرح سے بھارت کر رہے ہیں اسے طرح سے جواب دینا چاہیے لفظوں کی حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو موت اور جواب دے دیا لیکن یہ لابنگ اس کا جواب کون دے گا یہ ایک سوال ہے جو آپ کے چھوڑے جا رہے ہیں آج کی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ